میں کوئی بیوی نہیں ہوں آپ کی میں چلی جاتی ہوں آرزوہان اس کے تیور دیکھ سہم تھی آگے کو بڑی جاب دانے آلنے پاس سے گزرتے اس کے نازوں کو لائی پکرتے اسے اپنی جانب کھینچا ہبردہ اب اگر تم نے اس کمرے سے باہر قدم بھی نکالا ورنہ ساری زندگی اس بیر پر مازوری میں گزارو گی وہ صحت کراحتل ہے جو میں بولا اس کی گریفت آرزو کی کلائی پر صحت ہوگی تو مجھے روک نہیں سکتے آرزو اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھتے بولی تھی لیکن اسے دانیار کے سرخی مائل آنکھوں میں دیکھتے اب ڈار محسوس ہو رہا تھا ایسی بات ہے تم مجھے چیلنج کر رہی ہو آرزوہان اس نے آرزو کے سر پر سٹ بٹا کھینچا جو پینس سے سٹ کیا گیا تھا کھینچے جانے کی وجہ سے وہ بڑی مشکل سے آرزو کے سر سے دور ہوا آرزو کے بالوں میں تقریف ہوئی تھی اس نے اپنے سر میں درد کی شدید لہر اٹی محسوس ہوئی اور آنکھوں میں فور پانی آ گیا تم بات میز جاہل منحوس مارے چپ پیکو چپ حبردار اگر تم نے ایسے حرفاظ مجھ سے نکالے ابھی میں تمہارا مو توڑ دوں گا ایک آنسو آرزو کی آنکھ سے اس کی گال پر پھسل گیا جس پر دانیال تنزیہ مسکرائی تھا آرزو کو وہ اس وقت زہر معلوم ہو رہی تھی میں تمہارا باپ نہیں ہوں نہ تمہارا بائی میں تمہارا شوہر ہوں تم میری پاباند آرزو دانیال سفریرہان حق تم پر اتنا ہے جتنا تمہارا خود پر نہیں اب سے میں کہوں گا رک جاؤ تو تمہیں رکنا پڑے گا میں کہوں گا چلو تب تم چلو گی آنکھوں میں چمک لیے چمک اور لبو پر سائر سمار رکھتے دانیال سفریرہان نے آرزو کا دوبتہ زمین پر پھینک دیا بے بسی کے احساس سے آرزو کی آنکھوں سے دوسرا آنسو بہا اسے لگا ماہا کو بچانے کی چکر میں اس نے ہوت کا بہت بڑا نقصان کا لیا تھا ہموشی سے جاؤ وہاں اور سو جاؤ میرا زیادہ دماغ حرامات کا ناب اس کی کلائی چھوڑے وہ خود واش روم میں پیچھ ہونے چلا گیا پیچھے آرزو نے غصی سے دان پیسے تینا جانے کون سا وقت تھا جب آرزو نے اسے شادی کرنے کا فیصلہ کیا تھا لیکن بس وہ صبح ہوتے ہی آگا جان سے بولے کہ اسے بھی ہر کوئی رکھتی نہیں کروانی بس یہ رات کر جائے وہ اپنے روم میں نہیں گی وہ دوبتہ اٹھاتے اپنے کندو پر پھلائے بیڑ پر ایک سائیڈ آ کر لیٹ گئی دانیار ڈھیلی ڈالے ٹروزر میں باہر نکلا تھا آرزو نے اس کی جانب ایک نظر دیکھا اور ایک نظر پھیر لی وہ بغیر ٹی شر کے کھڑا تھا یہاں سے ارکا صوفے پر لیٹو وہ اس کے سر پر کھڑا بولا آرزو نے دوسری طرف مو گرکتے ہی نفی میں سرح لائے کیوں میں کیوں جاؤں صوفے پر تمہیں شک چڑھا ہے تم جاؤ آرزو کروامو بناتے ترحہ کا بولی ویسے بھی اپنے بالوں میں ہوئی تکلیف سے اسے اب بھی دانیار پر غصا رہا تھا جس سے وہ بڑی مشکل سے پیڑ ہی تھی یہ کیا کر رہے ہو دانیار نے اس کا بازو گریفت میں لیٹو سے بیٹ سے نیچے ہوتا رہا تھا تب بھی آرزو ہر بڑھا گئی صوفے پر جا کر لیٹو وہ اسے اپنے سامنے کرتا بولا آرزو نے سر اٹھا کھو سے دیکھو اور دانیار نے سر اٹھا کھو سے آرزو کو شد سے اپنی چھوٹی ہائٹ کھٹکی تھی پہلے برابری پر آجو پھر مقابلہ کا لینا آپ جاؤ یہاں سے وہ اس تحضہ یہ لہجے میں بولتا آرزو کو آگ لگا گیا وہ اسے اس کی چھوٹی ہائٹ پر ٹانٹ مارا رہا تھا آرزو کو وہی چھوڑے بہت بڑھ پر جاتا پھیل کا لیٹ گیا آدھا کمفرٹر اس پر تھا اس نے تنی رگیں لی آنکے مولے سر پرائز کے لیے اب اتنا کافی تھا پہ دماغ لڑکی دو منٹ بعد ہی وہ ہر بڑا کا اٹھا کیوں آرزو نے دانیار کے اوپر تھنڈا پانی پھینک دیا تھا دانیار کے ایسا بری طرح چٹھے تھے آرزو نے تقریبا سارا بیٹ گلہ کر دیا تھا پانی کی بھوندے دانیار کے بالوں سے اس کے چہرے پر پھیلڑی تھی وہ دانت پسکو سے دیکھ رہا تھا اگر جہاں میں نہیں سو سکتی تو آپ کیوں مزے سے سویں آرزو نے باقی بچہ پانی بھی برپا پھینک دیا دانیار نے مٹھیا بیچ لی تھی شاٹ اپ یو وہ بولتے ہیں بولتے ہیں رک گیا تھا اس کی دار پر ایک پال کو آرزو سہمکہ دو قدر پیچھے ہوئے وہ اٹھتے اس کی جانب لکھا تھا یہ پہلی اور آخری گلتی تمہارے دوبارہ ایسا کچھ بھی کیا تو مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہوگا آرزو کے بال مٹھی میں جگرے وہ شدر سے گڑایا تھا آرزو کی روح کام کھٹی تھی وہ دان کچھ کاتے اس کے بال چھوڑے سوفے پر جاکا لے گیا آنگوں پر بازو رکھتے اس وقت اس کا چہرہ سے روح ہو رہا تھا جسے نہ جانے کتنے گہرے غم کے وہ بال کو وہ اپنی اندر دبا رہا تھا آرزو نے اسے سوفے پر لیٹے دکھا مشکل تو یہ تھی کہ وہ کہاں سوئے گی وہ ہموشی سے چلتی سوفے کے پاس کے اور اب آرزو لبکارتی اس کے سرحانے کھڑی ہو گئی تھی وہ بہت تھا گئی تھی مہا کی فکر اس لڑکے کی ٹینشن روح سب سے بڑکا یہ ناپسندیدہ شادی اسے اب نیندار ہی تھی لیکن دانیال کو دیکھ وہ بڑا سمو بنائے کھڑی تھی اگر وہ سکون سے نہیں سو سکتی تو یہ کیوں سوئے وہ دماغ میں کچھ تانے بانے بن رہی تھی آہ وہ اپنی ہی سوچوں میں گم تھی جب دانیال نے اس کا ہاتھ بکر تھے اسے خود پر گڑا لیا آرزو کٹی ڈال کے تاں اس کے اوپر گری تھی اگر تم نے کچھ بھی کہا تو میں تمہیں یہیں گلہ دبا کر مار دوں گا وہ صحت سردلہ جمعہ بولا کہ آرزو جو ابھی بولنے والی تھے الفاظ موں میں ہی رہ گئے سو جاؤ دماغ خراب مت کرو میرا وہ آرزو واپس آنکھوں پر رہ گئے آرزو نے اس کی گردن لیکھے جہاں غصے کے باعث اس کی نصے ابری ہوئی تھی آرزو حلقتار کرتی وہ بغیرہ ٹی شئر کے تھا آرزو ہاں نے سہتی سے آنکھیں میچ لی تھی صبح اس کی آنکھ کھلی مندی مندی آنکھے کھولتے اس نے مو بگا رہا تھا اسے لگا جیسے وہ بھی وہ ابھی پانچ مٹ پہلے سوئی ہو اور اب صبح بھی ہو گئی تھی مکمل جاگتے اس نے ہدھ کو اور پھر دانیال کو دیکھا جو غصے سے اسے ہرگو رہا تھا آرزو نے پھر سے ہدھ کو دیکھا بھی پھر سے اس کا چہرہ سرح پڑ گیا تھا جبکہ بڑی سرحیے سے دانیال نے اسے نیچے گرا دیا آرزو درام سے اس کے وجود سے نیچے زمین پڑ گی گی یہ کیا کیا تم نے آرام سے اٹھنے کا نہیں بول سکتے تھے آرزو چیخ کر اسے شدید غصایا تھا دانیال پار بگ بائی ایرس کور وہ اس دازیا انداز میں اسے دیکھے اس کے رات والے جملے کا مزاغ اڑا تب اٹھ گیا آرزو نے مو بکارتے روح پھیلیا وہ خود واشنوں میں بند ہو گیا جبکہ آرزو خود کو سنبھال دی اس کے باہر آنے سے پہلے اپنے کمرے کی طرف گئے کیونکہ کل سب کچھ جلدی میں ہوا تھا اس لئے اس کے سامان اس کے اپنے روح میں ہی تھا جاہل نہیں ہے بے شرم بھی ہے ساد اسے کوشتے وہ اپنے روح میں آئی تھی ہلماری سے ایک ڈریس نکال اور فریش ہونے واشوں میں چلے گی تھوڑی دیر بعد وہ بلو کلر کے گرم سوٹ میں مربوز پاہ نکلی تھی آئینے کے سامنے جاتے وہ برش اٹھائے اپنے بال سوارنے لگی تھی جب کانو میں موبائل کی ڈنگ ٹونٹ سنائی دی اسے یک نام یاد آیا اس کا موبائل وہ تو دانیان نے کل اسے صرف دور پھینک دیا تھا آرزو نے ادھر ادھر دیکھا جہاں دیوار کے ساتھ اسے اپنا موبائل نظر آیا تھا موبائل کی سکرین کافی ڈیمج ہو چکی تھی آرزو نے موبائل اٹھایا اس کے ایک ہاتھ میں برش اور دوسرے میں موبائل تھا اپوہ دایا آرزو نے لگ کرتے موبائل یاز کر کے کان کو لگایا تھا ہیلو بی بی ڈال بھول گی کیا مجھے اچھ خالچ نہیں آئی دوسری جانب سے آواز ابری آرزو نے بے سہتہ ٹائم دیکھا جہاں صبح کے نوباج رہے تھے آرزو نے گہرا سانس بڑھی مجھے اب کال مات کرنا ورنہ ٹانگیں دو دوں گی تمہارے تو میں جو کرنا ہے کر لو آرزو ساتھ غصے میں بولی تھی بولتے ہیں اس نے پھون رکھ دیا اسے غصہ سہتہ آ رہا تھا ہر کسی پر اس وقت بال بناتے اس کے بال کھلے چھوڑ دی اور باہر نکر گئے جہاں سب ناشتہ کرے تھے شادی کے ہنگامے کی وجہ سے سب ہی لیٹ تھے اسلام علیکم آرزو نے سب پر سلام دی بیجی اور ایک کرسی کھینچ کر بیر کی آرزو دانیال کہاں ہے رکھ سار بیگم نے بیٹی کو دیکھتے پوچھا وہ تو بہت خوشتا آرزو خان کے اس فیصلے سے جہنم میں وہ بر بڑائی تھی کمرے میں ہوگا ماما اس نے میزارے سے کہا آغا جان مجھے ابھی اپنے کمرے میں ہی رہنا ہے وہ سب کو نظر انداز کی سربراہی کرسی پر بیٹے آغا جی کو دیکھتے بولی اس کی بات سنتے انہوں نے اب روچ کھایا مطلب مجھے کوئی رکھتی نہیں کرنی دانیال کا کار رات والا رویہ یاد کرتے اس کے آنکھوں میں پانی ترنے لگا تھا اس نے نام آنکھوں سے آغا جی کو دیکھا جہاں آردو کی آنکھوں میں نمی دیکھ ان کا دل پسیچ رہا تھا تمہاری رائے نہیں مانگی مجھے رخصتی ہی چاہیے اور تم رخصت ہو چکی ہو ارزو ہان تب بھی کر رہا تم میرے کمرے میں تھی سکائی بلو شرٹ پر سکن کلر جینز پہنے وہ شرٹ کے بازو فور کرتے چلتے آ رہا تھا اس کی آواز میں اٹل پان تھا آردو نے آغا جی کو دیکھا دانیالہ کرتی سنبھال تھے وہاں بیٹھا لیکن مجھے نہیں جانا فیلحال تمہارے روح میں آردو دوبارہ دو بھدو بولی میں نے کہا نہ تمہاری رائے نہیں چاہیے وہ پرد کا پھول پیس موں میں رکھتے بولا آردو نے تب کوئی سے دیکھا دانیال بیٹا آغا جان میں نے آپ کی عزت رکھی نہ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کی ایک اشارے پاس پرد اس لڑکی سے چادی کالی اور آپ نے مجھ سے کہا تھا آپ میری اور آردو ہان کہ یہ معاملات میں عمل دا حل نہیں کریں گے میں نے آپ کا احترام کیا ہے باقی میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ اپنے وعدے پر قائم ہے یا نہیں اس نے اس سنجدگی سے بولا اس درمیان سابقہ موشی سے ان دینوں کو سن رہے تھے آغا جی نے اسپاد میں سر ہلایا اور واپس اپنے ناشتے پر جھگ گئے آردو نے بے بسی سے باپ کو دیکھا آغا جی جانتے تھے دانیال سے ہی ہیں انہوں نے اس سے وعدہ کیا تھا شادی ہو گئی ہے اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں میں کوئی رپورٹ ہوں جو اپنی جو آپ کی مرضی کی باتیں مانو میں نے کہا نہ مجھے آپ کے ساتھ ایک کمرے میں نہیں رہنا سارے لحاظ بلاہتاک رکھتے آردو کرسی سے اٹھتے بولی تھی کی پیور ماؤت شرط تمیز ہے تمہیں دانیال بھی کھڑے ہوتے اس سے ڈبل انداز میں چیہا اس نے دونوں ہر ٹیبر پڑھ کے آردو لاب بینج کی آلی بڑھ کا بھی اس موں میں رکھتے انہیں ایسے دیکھ گیا دیکھا وہ کسی مووی کا کلائمکس دیکھ رہا ہو کہاں چلے آ رہے ہو لڑکیں نکلو گھر سے ورنہ پولیس پلوائیں گے باہر سے آتی آوازو پر سب نے چونکا باہر کی جانم دیکھا وہ سب لوگ ڈانی ٹیبر سے نکلتے باہر گئے جہاں ایک اٹھارہ انیس سال لڑکا کھڑا تھا لیکن اپنی جسامت سے وہ بیس ہی کی سال کا لگتا تھا داراب آردو کے لبو سے ہوف سے پھرپڑاتا نام ازاد ہوا سامنے داراب نے آردو کو دیکھا تو اس کے لبو پر تنزیہ مسکراہت ابرگی جبکہ آردو آنکھیں پاڑے اسے دیکھ رہی تھی اس سے یقین نہیں آرہا تھا اب اتنی جلدی یہاں پہنچائے گا داراب آردو کو دیکھا یہ وہی لڑکا تھا جو اس دن آردو کے ساتھ کالیج کے باہر دکھا تابری بھی ڈال بتاؤ انہیں میرے بارے میں کہ میں کون ہوں داراب آردو کو دیکھتے بولا آردو کو اپنا آپ زمین میں دسہ محسوس ہوا تمیز سے بات کرو لڑکی کون ہو تو ماغا جو اس کی زبان دیکھتے بڑھ کر بولے تھے آردو پھیلی آنکھوں سے سب کو دیکھ رہی تھی آردو ہان مجھ سے محبت کرتی ہے میں لینے آیا ہوں سے داراب آردو کو دیکھتے بولا اس کی بات سنتے سب نے شاہ کے عالم آردو کو دیکھا آردو کیا بکواس کر رہا ہے یہ شہیر صاحب آغاجی سے پہلے ہی بول اٹھے دانیال نے غصے سے مٹھیاں بیج لی تھی بابا آردو کی ریل کی ہڑی سنسا اٹھی تھی سب لوگ اسے عجیب نظر سے دیکھ رہے تھے اسے اپنا دار سچ ہوتا محسوس ہو رہا تھا کیا بکواس کر رہے ہو تم آردو کی شادی ہو چکی ہے اور وہ اپنے شوہر سے محبت کر دی ہے میراج نے زہر خند نظر سے داراب کو دیکھتے تھا آرے واہ آردو تم تو لڑکو کو پھسانے میں ایکسپرٹ ہو پہلے مجھ سے محبت کا اقرار کیا میرے ساتھ محبت کا ناٹک کیا اور اب شادی کسی اور سے کارلی کرکٹر لس داراب تنزیہ نظر سے آردو کو دیکھتے ہوئے بولا اس کے لفظ سنتے سب حیران تھے مہا لبکار کر رہے گی آردو بولو یہ کیا بول رہا ہے آردو نے سہت نظر سے آردو کو دیکھا آردو کو لگا جیسے اس کی زبان تالو سے چپا گئی ہے اس سے کچھ بھی بولا نہیں جا رہا تھا بس آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے یہ دیکھیں مجھ سے محبت کا اقرار کی ہے آردو یہ پک دیکھی کیوں ہماری محبت میں دیوار بن رہے ہیں یا بھی آردو ہان تمہاری فطرت یہ دو ٹکے یو باسٹر دراب ہان کے باقی کے الفاظ موں میں رہ گئے جب کسی بفر شیر کی مارت دانیال ہان اس پر جپٹا اس سے مارنے لگا تھا ماہنے لبو پر ہاتھ تھاکھ لیا تمہاری حمد کیسے میری بیوی کو یہ الفاظ کہنے گی میں ابھی تمہیں زندگار دوں گا اس کے چہرے پر مکو کی برسات کرتے دانیال نے اس کی ٹانگ پر اپنی ٹانگ مارتے اسے نیچے پھینک دیا دراب کے موں سے ہون بہنے لگا تھا وہ بیوی ہے میری میری عزت ہے وہ اور دانیال سپیہان ایسی آنکھیں نکال لیتا ہے جو اس کی عزت کی طرف اٹھے اور ایسی زبان کار دیتا ہے جو اس کی عزت پاباتے کہے وہ دراب کے وجود کو ٹھوکر ست کرتے بول رہا تھا غصے سے اسے اپنے دماغ کی شریانے پھرتی محسوس ہو رہی تھی جبکہ آرزو بہتی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی شہیر صاحب نے فورش سے ایک تصویر اٹھا کر دیکھا جہان داراب آرزو کی جانب جھکا ہوا تھا لیکن تصویر بہت الگ اینگل سے لی گئی تھی جو دیکھنے میں الگ منظر پیشکار ہی تھی جمشید رکو دانیال کو آگا جی دانیال کو آپ سے باہر ہوتے دیکھ بولے جمشید اور سفیر صاحب نے آگے برتے دانیال کو روک دیا وہ تصویریں اب فرش پر بکری ہوتی ہر کسی کے نظر ان تصویروں پر تھی وہ فرش پر داراب کرا رہا تھا اسے اندازہ نہیں تھا اس کے ساتھ ایسا کچھ ہو جائے گا دانیال تیش کے عالم میں لہو رنگ آنکھوں سے فرش پر بکری تصویروں کو دیکھ رہا تھا آرزو تمہیں ایسا کیوں گیا رکسار بیگم آرزو کو صدمے میں دیکھتی پوچھنے لگی آرزو نے سرخ نمی بڑی آنکھوں سے ماں کو دیکھا اسے سوائے دانیال سفیرہان کے جس کے چہرے پر صرف اس وقت دوسرا تھا اور وہ دارابہان کو صفاقے سے دیکھ رہا تھا بس میری بیوی سے کوئی کچھ نہیں پوچھے گا وہ میری ذات کے ساتھ جر چکی ہے اس پر یقین کرنا نہ کرنا میرے احتیار میں ہے بہتر ہے اسے اندازہ سے مت دیکھیں مجھے گوارہ نہیں ہے کوئی اس کے دامر پر داغ لگے دانیال اب بھی مٹیا بینجے داراب کو دیکھ رہا تھا جو ہون زیادہ چہرے سے کرا رہا تھا اس کی بات پاردو نے ساکت بہتی آنکھوں سے دانیال کے لال انگار ہوتے چہرے کو دیکھا اسے دیکھتی رہ گی ہان بابا اسے لے کر جائے یہاں سے دانیال چیہا ہان بابا باہر سے اندر دان ہوئے داراب کے زہمی وجود کو اٹھاتے باہر نکر گئے فرش پر وہ تصویر اور دارابہان کا فون پڑا ہوا تھا سب لوگ پیش گینی سے ارزو کو دیکھ رہے تھے جو ان کی نزو سے زمین پر گردی جا رہی تھی اس کا دل کر رہا تھا وہ شیدہ سے روئے چلو یہاں سے اس نے اپنی کھلائی کو دکھا جہاں دانیال کی گرفت تھی وہ اسے اپنے ساتھ کھینٹے اوپر لے جانے لگا تھا ارزو بس ساکت نزو سے اس کا تنہ چہرہ دیکھتی اس کے ساتھ کھینٹے ہی چلے گی دانیال ایسا نہیں دانیال نے اسے کمری میں لاتے اس کا بازو چھوڑا تھا ساتھ ہی پاؤں کی ٹھوکر صدقت دوازہ بانکار دیا وہ دان کچھکتے لہو لرنگ آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا یو جس شیٹا باردو خان وہ انگلی اٹھاتے بولا شدید تیش کے عالم میں ہونے کی وجہ سے اس کے ہاتھ کام پر رہے تھے وہ چہٹا سہت چہرہ لیے شرر بار نزو سے ارزو کے وجود کو دیکھ رہا تھا بس مل کے تصالی کدی بار تم سے کہا تھا ارزو خان دہیان سے زمانے میں کی بنیادے ٹکی ہوئی ہیں لیکن تم نے آج ثابت کر دیا تمہیں کسی کی عزت کی کوئی برواہ نہیں ہے دانیال شولا جوالا بنیا سلکتی نزو سے دیکھتے بولا تھا اس کا دیر جیسے تبتے کوئلو پر گسیٹ لائی تھی ارزو خان دانیال ارزو نے روتے ہوئے نفی میں سارا ہلایا وہ اس طرح نیچے اسے سب کی نزو سے بچا کر لائیا تھا اس کی نزو کی حد سے زیادہ تھا ارزو کو اپنا وجود جلتا محسوس ہوا بس نام مت لو میرا تم محوار کر کے رکھ دیا تم نے مجھے میری عزت برباد کرنے پر تلی ہوئی ہو تم کس چیز کا اگمان ہے تم میں وہ پاس پرے ٹیبل سے واس اٹھا کر دیوار پا مارتے دارا ارزو نے ہوف سے سہمتے کانو پا ہاتھا کلیے تھے جواب دو جواب دو مجھے محبت کرتی ہے تم اس سے اس کے قریب جاتے وہ اس کے بازو کو اپنی شدد بڑی گریفت میں لیتا سورہ چہرے سے بولا بولو کچھ پوچھ رہا ہوں میں تم سے ارزو ہان چاہتی ہو تم اسے اسے آنکھیں دکھاتے چہیتا آرزو نے زور سے آنکھیں میچی تھی نہیں وہ ٹکتے لہجے میں بولی دانیال کی تانی رگے کچھ ڈیلی بڑی تھی وہ سب کیا تھا پھر کیوں کیا تم نے اقرار اس باسٹر سے اس کے بازو کو اپنی گریفت مزید ساتھ کرتے اب وہ کرتے لہجے میں بولا آرزو نے نم سورہ آنکھوں سے اس کے تانے چہرے کو دیکھا میری گلتی نہیں ہے وہ شدد سے روضی اسے اپنا دیر پھرتا محسوس ہوا نیچے کھڑے تمام لوگوں کی نظر نے آرزو ہان کو اندر ہی اندر شدید شرمندہ اور کمزور کر دیا تھا اگر دانیال نے اس وقت اس کا بازو نہ پکڑا ہوتا تو شاید وہ سمین بوس ہو چکی ہوتی کس کی گلتی ہے پھر جبری بینچے وہ گردر جکا ہے اس کے چہرے کو دیکھتا بولا اس کے عزت آنکھوں میں عجیب ہی وحشت اور طوفان برپا تھا